موحید دین اسلامی کی یونیورسٹی نیریا شریف ترارخل آزاد کشمیر میں یوم تاسیس کی پروکار تقریب منعکت کی گئے تقریب سے مختلف مقررین نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ہم جو آج ہی آزادی کی سانس لے رہے اس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں تقریب میں کیمپس کورڈینیٹر ڈاکٹر یونیس خٹاک اور دیگر تمام سٹاف نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی جلد آزادی ملے مقررین نے غازی ملے سردار خالد ابراہیم چودری غلام عباس عبدالقیوم خان کو زبردر خراج تحسین پیش کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اجداد کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی راہ پر چل کر ترقی کرنی چاہیے آزادی کی یہ تحریک صد نوتی سے چلی اور صد نوتی کے غیور اور نیڈر عوام نے اس میں برچر کر حصہ لیا تقریب کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرے ریپورٹر سردار ساران خالق صندوتی پاور پلس نیوز آداد کشمیر